اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد علی و راج میں سب کے ساتھ آذر ہوں اناؤٹومی کے کلاس میں اور آج ہم ڈسکس کریں گے ریجنل اناؤٹومی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ دو ورڈز ہیں ہمارے جو ایک ہے ریجنل ہیں دوسرا ہے اناؤٹومی اناؤٹومی کے پہلے ڈیپنیشن ہمارے ساتھ یہ ہے سمپلی کنسپٹ آپ لوگ کا یہ ہونا چاہئے کہ اناؤٹومی جب ہم ہیومن بارڈی کی سٹرکچر سٹڈی کرتے تو اس کو ہم اناؤٹومی کہتے ہیں یہ ایک سمپل کنسپٹ آپ لوگ کا ہونا چاہئے اب یہاں پر آیا ہوئے ہیں ریجنل ایناٹمی جب ہم ایک ایناٹمی کا ایک ریجن سٹڈی کرتے تو اس کو ہم ریجنل ایناٹمی کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ ہیومن باڈی میں کون کون سی ریجنز ہیں سب سے پہلی بات آپ لوگ یہ یادونی چاہیے کہ یہ برانچ یعنی جو ریجنل ایناٹمی ہم سٹڈی کرتے ہیں یا سرپس ایناٹمی ہم سٹڈی کرتے ہیں تو یہ سارے ہمارے ساتھ برانچز ہیں ایناٹمی کے اب ریجنل ایناٹمی جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایناٹمی کے ایک برانچ ہے ایک شاخ ہے جس میں ہم باڈی کی ڈیپرنٹ یعنی مختلف ریجنز حصوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں باڈی کے تو اس کو ہم ریجنل ایناٹمی کہتے ہیں جیسا کہ ہیڈ ہے نک ہے تورکس ہے ایبڈامن ہے پیلویس ہے اپر لیم اینڈ لور لیم اب یہ جتنی بھی حصے آپ لوگوں میں نے اپرمنشن کیا ہوئے ہیں ہیڈ نیک تورکس ایبڈامن پیلویس اپر لیم اینڈ لور لیم تو یہ اپر لیم لور لیم پیلویس یہ ایک الگ ایک ریجن ہے یعنی ایک حصہ ہے باڈی کا ایبڈامن بھی ایک حصہ ہے تورکس بھی ایک حصہ ہے نیک بھی ایک حصہ ہیڈ بھی ایک حصہ ہے تو یہ جو ڈیفرنٹ ریجنز ہمارے ساتھ ہیں تو یہ باڈی کی ڈیفرنٹ آززوری حصے ہیں تو جب ہم اس کے الائدہ الائدہ سٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریجنل این آٹمی کہتے ہیں اب ریجنل این آٹمی میں ہمارے ساتھ سب سے پہلا ٹاپک ہے انیٹومیکل پوزیشن انیٹومیکل پوزیشن یاد رکھے کہ وائی ڈیز ایمپورٹن یہ اس لیے ایمپورٹن ہے انیٹومیکل پوزیشن میں جب ایک باڈی ہمارے ساتھ سٹینڈنگ پوزیشن میں آتی ہے اور اس کا بلکل کمپلیٹلی لگز ہیں ان کی ہینڈز ہیں یعنی آرمز ہیں ٹھیک ہے یہ سارے سٹینڈنگ میں ہوں گی اور بلکل سٹیٹ ہوں گے تو اس میں جب ہم آپ لوگ کو یعنی سٹڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو اس میں ان کی جتنے بھی ٹرمینالوجیز ہیں جتنے بھی انیٹومی ریلیٹر یعنی ٹرمز ہیں انیٹومی ٹرمز ہیں وہ ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں ٹھیک ہے انیٹومی پوزیشن میں کون کون سے کرکٹریسٹک یعنی کون کون سے خاصیت ہونی چاہیے کہ باڈی جو گا وہ سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوگا کڑا ہوگا باڈی اور بلکل سٹیٹ ہوگا اور وہ باڈی کی یعنی طرف جو گا یعنی جس طرح سے وہ دیکھ رہا ہوگا وہ پاروڈ ان کی پیسنگ جو گی وہ پاروڈ ہوگی سامنے کی طرف ہوگی دوسرا ان کی جو سائیڈ آمز ہے یعنی بازو ہے دونوں وہ باڈی کے سائیڈ پہ پڑے ہوں گے اور جو ہینڈز ہے ان کا جو پرنٹ ہے جس کو انٹیڈیر فارٹ کہتے ہیں ہم فارمز کہتے ہیں یعنی دونوں کو پاروڈ ہوگا بلکل سامنے کی طرف اس کی لکنگ ہوگی دونوں لگز سٹیٹ ہوں گے اور پاؤں دونوں سلائٹلی فارٹ ایک دوسرے سے آؤٹ ڈیریکشن میں ان کی تولے سا ٹھرن ہوگی کہ اس میں پہچان آ جائے کہ ہمیں اس میں جو جو ترمینالوجی یوز کر رہے وہ ہمیں آسان سے پتہ لگے ٹھیک جس طرح کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک انٹرمکل پوزیشن میں اس میں ہمیں سب سے پہلا میڈ لائن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہے یہ کہہ سکتے گر یہ بارڈی اٹیٹ ہو رہی ہے جو رائٹ ہے لیپٹ ہے پروکزیمل ہے دیسٹل ہے میڈیل ہے سپیریر ہیں یہ سارا جتنی بھی ٹرمینالوجی ہے وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں سپیریر ہم اوپر والی حصے کو کہتے ہیں میڈیل جو درمیان کے ہوتی ہے پروکزیمل وہ ہوتی جو باڈی کی طرف یعنی باڈی کے ساتھ نزدیک ہوتے اس کو ہم پروکزیمل کہتے ہیں دیسٹل وہ ہوتی جو باڈی سے دور ہوتی ہے اب یہاں پر ہینڈ کو دیکھیں یہ ہینڈ اور یہاں پر شوڑر جان یہاں پر یہ دیسٹل میں ہے اور یہ شوڑر جان جو باڈی کی ساتھ پروزیمل ہیں یعنی ازدیک ہیں دیکھیں میڈیل ہمارے ساتھ یہ ہے اس کی آؤٹ سائٹ پہ ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہے انیٹومی پلین تو پلین کیا ہے جو باڈی کی ڈیویجن ہوتی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ایک کرونل ہے دوسرا تیسرا ایک یہ تری پلین جو مین پلین سے آپ لوگ کو یاد دونی چاہیے کرونل پلین وہ پلین ہوتی جس میں باڈی جو پرنٹ یعنی میڈی ہم نے استعمال کرنا ہے تو پرنٹ کو کیا کہتے ہیں انٹیریر جب ایک باڈی یہ دیکھیں جب ایک باڈی انٹیریر اور پسٹریر پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتی تو اس کو ہم کرونل پلین کہتے ہیں یا پرنٹ پلین اس کو کہہ سکتے ہیں دوسرا مسئل سیجدل پلین یہ ہے جب ایک باڈی ہم سیجدل میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یہ گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پر ریڈ لائن ہے جو کرونل پلین ہے ٹھیک تو سیجدل پلین جب باڈی جو ہے لیپٹ اور رائٹ میں سیکشن میں ڈیوائیڈ ہو جاتی تو اس کو ہم سیجدل پلین کہتے ہیں اور میٹین کے آئے کہ اس میں جو رائٹ اور لیپٹ میں باڈی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے میڈیل لائن پہ تو یہ برابر حصے الگ ہو چکے تیس طرح ہم حسط ہے ایکزیل کو ہم ہوریزنٹل بھی کہتے ہیں ٹرانسورس بھی کہتے ہیں یہ پلین ہیں جو ریڈیوائیڈ میں جب ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو بہت ایزیلی اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایمارہ کی ایمیجز ہے تو بھی ہم سٹی پلین میں آتے سی سکن میں بھی ہم سٹی پلین میں ہم اس کو سلائس کٹ لے رہے ہوتے تو اس میں بھی ہم ڈیجیز کی یعنی ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پلین اس لیے ایمپورٹن ہیں اچھا ایک جیل ہم آس جب بارڈی اپر اینڈ لور سیگمنٹ میں یعنی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے جس طرح یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو تو جب بارڈی یہ دیکھیں بارڈی اپر اور لور میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے تو ہم ایک جیل کہتے ہیں یا ہوریجنٹل کہتے ہیں یا ٹرانزور پلین کہتے ہیں یہ اگر 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 کوئی ہوریجنٹل یا ٹرانزور ٹرمینالوجی استعمال ہو جائے تو یو ڈانٹ ہب بی کنپیوز اور آپ لوگ یاد دونے چاہیے کہ ایک 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 جیل جیل پلین جو ایک ایک جیل پلین کو استعمال کی جاتی ہے اس میں اچھا یہ رہا ریجن اناٹمی جو بہت زیادہ امپورٹن اہمیت رکھتے ہیں ریڈیالوجی کیسز میں اور ریڈیالوجی کی جتنے بھی پروسیز ہمار سیٹی سکن ہیں امار ہیں ٹکے پلورسکوپ ہے اور سوری یا ایڈرس ہونے تو اس میں یہ پلین ز جی ہمیں یاد دونے چاہیے کیونکہ وہاں پر یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں وہاں پر ہمیں اس کی پہچان کا اندازہ ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں پلینز کا پتہ نہیں ہوتے تو ہم امار یا سیٹی سکن یا الٹرسون کی جو پروسیجرز ہے تو اس میں ہم یہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آج کا لیکچر اس میں کوئی بھی گرشن تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور تب تک اللہ حافظ